السلام الرحمن الرحیم ہے کہ قابل اعترام نیسون کانفرانس کی جتنی میں ماری یہاں کریم آئی ہے آج شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ کی چالیسوں برسی کے بوکے پر نیسون کانفرانس سالس ساتھی یہاں آج کٹھے ہو رہے ہیں آٹھ ستمبر نیسو بیاسی کو شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ صاحب کی دنیا آئے فالی سے ریلت برما دے ہیں شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ کو کون نہیں جانتا شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ نے نیشنل کانفرانس کے لئے اور جب نے کشمیر کی اس عوام کے لئے کم نے کام کیے ہیں کتنی طرح سا وہ جیل میں رہے ہیں اس کی عوام کے لئے انہوں نے ساری پریشانیاں دیکھی گئے آج کے اس موقع پہ ہم یہ ضرور کہیں گے کہ نیشنل کانفرانس کی بنیاز شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ نے ڈالی ہے آج ہم صحیح طور پہ نیشنل کانفرانس کی ان کو خراجی اقیدت پیش کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں راستہ کون سا بتایا ہوا ہے کہ نیشنل کانفرانس کا ہندو مسلم سی کتاک آفس میں سارے بائی بائی آج اگر ہم بائی جانے کو قائم رکھیں گے آج ہم نفتیں آج کے دور میں نفتیں پریشانیاں ساری ہیں سب کو بٹائیں گے اور میں سمجھوں گا کہ صحیح طور پہ نیشنل کانفرانس کی آج ساتھی ان کو خراجی اقیدت پیش کرتے ہیں آج میں جتنے ہمارے یہاں ساتھی آئے دل کی اہمی گرہیں اچھیں ساتھ مطابعی شکل گزار شکلی آدھا کرتا ہوں کہ آپ یہاں شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ کی برسی پہ آئے ہیں اور میں سب سے پہلے آج ساتھی یہ کہوں گا کہ آج کیونکہ یوم وفاق ہے تو میں صحیح قیوم صاحب سے گزارش کروں گا رسائل ساتھی مل کے آج فاتحہ بانی کریں کہ اللہ تعالی شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ کو جنت الرسدوس میں آلہ سے آلہ مقام ہوا ہے اس کے فاتحہ جبار سے ساتھی ملے ہیں دولوں میں سارے خراجی اقیدت پیش کریں آبائی قوم آبائی قوم آل جموبہ کشمیر نیشنل کانپرنس آل جموبہ کشمیر نیشنل کانپرنس ہندو مسلم سے کتاب ہندو مسلم سے کتاب چاہت ساہب کنپر ساہب کیا ہی جیسٹر پرلی میں جیسٹر پرلی میں راکور ساہب جیسٹر دیویلمنٹ کنپر نیشنل دندی دین ہے آٹ کو شیخ ساہب کی برسی کا دین بنائے جاتا ہے جو کہ نیشن کانفرنس کے مانی مبانی کے جنہوں نے نیشن کانفرنس کو سٹینٹ کیا تو جب انیس سو ترپن میں گورنمنٹ آف ہندیا نے شیخ صاحب کو جنگری آدموں کا تخمیل دے کر کیونکہ پہلے گھرے آبا نہیں ہوا کرتا تھا سٹینٹ کو سپیشل سٹینٹس ملا ہوا تھا تو اس سٹینٹس کے لحاظ سے شیخ صاحب کو یہاں کا وزیر آدم کر دیا گیا جب سینٹر پورنمنٹ نے دیکھا اس وقت تانس کی حکومتی کہ یہاں پر شیخ صاحب کی اکشریت بڑھتی ہے چھوڑک بڑھتی ہے طاقت بڑھتی ہے انہوں نے آمن بھانن میں انیس سو ترپن میں شیخ صاحب کو عرص کر دیا عرص کرنے کے بعد نیسل کانفرنس پر بین لگا دیا پھر بھی شیخ صاحب نے عمت نہیں آرہی ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے بھی عمت نہیں آرہی جیل میں تقیباً ستارہ سال رہنے کے بعد جو بہت آتر اندرہ جی نے یہ دیکھا کہ ریاست جو ہمارے آپ سے نکر رہی ہے جو کہ شیخ صاحب ہی اس ریاست کو بچار سکتے ہیں انہوں نے شیخ صاحب کو خرید چائر شرکار دے کر شیخ صاحب کو پرشی کی قلی در احساس نسید 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 موسیقی 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 موسیقی